موسیقی اتنا وقت ہے اتنا وقت ہے اور اتفاق میں پڑھا لکھا بھی ہوں تم اختصار کے معنی بھی جانتا ہوں راحت بھائی میں نے وقت بچا رکھا ہے آپ کے لیے پچاس برس سے آپ کا ساتھ ہے تو مجھے پتہ لے کہ کس وقت اشارہ کرتے ہیں کہ بس بند کر دیجئے اس لیے میں شیر نکلتے ہیں نہیں ہیں جوش ملیہ آبادی کی ایک روای مجھے پڑھنا چاہتا ہوں اس وقت جو مجھے یاد آئی کہ جب سوچ کو لفظوں کی قبع دیتا ہوں احساس کو آنکھوں سے دکھا دیتا ہوں ہے جتنی زمین و آسمان کی قیمت اتنے کا تلوبان جلا دیتا ہوں میں کوشش کروں گا یہ تھا کہ میں نے بتایا میرے سب ساتھیوں کے ساتھ یہ صدوق ہوا ہے کہ آپ اختصار سے پڑھئے اختصار سے پڑھئے تو مجھے کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی اپنے بارے میں نہیں ہے میں بھی اتنا ہی وقت لوں گا آپ گھڑیاں دیکھ سکتے ہیں پانچ سات منٹ سے زیادہ انشاءاللہ میری حصیت نہیں ہے سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا سفر میں سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا مزا تو یار دسمبر کے بعد آئے گا سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا مزا تو یار دسمبر کے بعد آئے گا زمی سے کہنا کہ اس کا بھی نام یاد رہے زمی سے کہنا کہ اس کا بھی نام یاد رہے جو خالی ہاتھ سکندر کے بعد آئے گا زمی سے کہنا کہ اس کا بھی نام یاد رہے کم وقت میں زیادہ کام ہو جا تو زیادہ بہتر ہے مجھے ایسا لگے کہ آپ سب لوگ زندہ بیٹے ہیں میرے سامنے تو اچھا رہے گی زمی سے کہنا کہ اس کا بھی نام یاد رہے جو خالی ہاتھ سکندر کے بعد آئے گا سنے کہ اب جو بازار میں رکھے ہیں تو حیرت کیا ہے اب جو بازار میں رکھے ہیں تو حیرت کیا ہے جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا کہ قیمت کیا ہے اب جو بازار میں رکھے ہیں تو حیرت کیا ہے جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا کہ قیمت کیا ہے اور یہ جو بازار کی مندی ہے گزر جانے دے یہ جو بازار کی مندی ہے گزر جانے دے پھر پتا تجھ کو چلے گا میری قیمت کیا ہے یہ جو بازار کی مندی ہے یہ جو بازار کی مندی ہے گزر جانے دے صاحب یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے مجھے بٹھا کر میرے شاعر دوستوں کو بھی بٹھا کر مظفر بھائی نے یہ ہدایت دی تھی کہ کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے وہ بالکل نہیں پڑھا ہوں جو مجھے انہوں نے منع کیا تھا لیکن اگر میرے پڑھنے میں وہ نکل آئے تو میرا خصور نہیں عرض کیا ہے کہ یقی کیا تو یہ جانا یقی کیا تو یہ جانا یقی میں کیا کیا ہے زمین یقی کیا تو یہ جانا یقی میں کیا کیا ہے یہ آسمان سے پوچھو زمین میں کیا کیا ہے یہ آسمان سے پوچھو زمین میں کیا کیا ہے اور تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر مگر پتا تو چلے آستی میں کیا کیا ہے تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے تمہارے یہ صاحب اس طرف بیٹے ہیں نصیم بھائی صاحب انہوں نے مجھے بتا کہ ایک مرتبہ کچھ برس پہلے دس پندرہ سال پہلے چاہید یہ گراؤن میں میں یہاں پر آ چکا ہوں اس طرف لگا تھا اور آیا تھا وغیرہ وغیرہ لیکن سچا یہ ہے دوست کہ میں ہوش میں پہلی بار ہی آیا ہوں تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر مگر پتا تو چلے مگر پتا تو چلے آستی میں کیا کیا ہے صاحب سنیے کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے فیصلہ جو کچھ بھی ہو فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے اور کٹ چکی ہے کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہے کٹ چکی ہے عمر ساری حضر بھائی میں تعلیلی وجہ ہوں گا آپ کی پورے مشاہدے پر داغ لگا جب آپ نے پانچ مرتبہ لوگوں سے تعلیلی وجہ بھائی یہ میری قوم کے لوگ ہیں یہ کہیں تعلیلی وجہ جانے والے ہیں تعلیلی وجہ جاتی مشاہدے فیصلہ سنیے میں یہ اس کر رہا ہوں کہ اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے صاحب یہ چند تین چار شیر ہیں ایک غزل ہے یہ سن لیجی یہ مطلع شاید کسی ذریعے سے آپ تک پہنچاؤں لیکن سارے شیر بالکل تازہ ہیں آپ کی محفل میں پہلی بارات از کرتا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں شاید میں ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے ہی فضلہ بھی آپ بھی کریں پورے میرا روڈ کے لیے مظفر بھائی نظر صاحب شعر پڑھنا جائے ہم اپنے محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں ارز کرتا ہوں کہ جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی جو دنیا میں سنا اگر میں سچا شعر پڑھا ہوں تو بتائیے جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں اور جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے کچھ بھی نہیں پڑھا مظفر بھائی جو آپ نے کہا تھا خدا کیا تھا جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں جو یہ دیوار کا سراخ ہے جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے مگر ہم اس کو مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں ہے خواہش دو نوالوں کی ہمیں برتن کی حاجت کیا ہمیں برتن کی حاجت کیا ہے خواہش دو نوالوں کی ہمیں برتن کی حاجت کیا فقیر اپنی ہتھیلی کو ہی دسترخان کہتے ہیں یہ خواہش دو نوالوں کی ہمیں برتن کی حاجت کیا فقیر اپنی ہتھیلی کو ہی دسترخان کہتے ہیں ایک شیئر نظر کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں فورا جانے لگوں گا آپ کہیں گے کہ ایک اور ایک اور ایک تو میں رکھ بھی جاؤں گا یہ خواہش دو نوالوں کی ہمیں برتن کی حاجت کیا ہے فقیر اپنی ہتھیلی کو ہی دسترخان کہتے ہیں اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت میرے اندر سے فقیر اپنی ہتیلی کو ہی دسترخان کہتے ہیں میرے اندر سے ایک ایک کر کے ساتھ کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایوان کہتے ہیں ہاں ہاں خبان اللہ زندہ بات میرے اندر سے ایک ایک کر کے ساتھ کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں شکریہ آپ کا بہت بہت مجھے معلوم تھا آپ کا شکریہ دو شیر مجھے اور پڑھنے کے ہیں لیکن دو ہی سنیں گے تو زیادہ اچھا ہو رہا ہے آجا آجا قاسم امام میرے عزیز ترین ساتھی ہیں دوست ہیں دو تین شیر کا وہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ ایک شیر میں جو پڑھنا چاہتا ہوں جان بوجھ کے پڑھنا ہوں تاکہ مجھ سے شکایت نہ ہوں مظافر بھائی کو کہ آپ نے جو منع کیا تھا وہ پڑھ دی صاحب میرا ضمیر سنیں میرا ضمیر میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے میری زبان سے پروردگار بولتا ہے میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے میری زبان سے پروردگار بولتا ہے تیری زبان قطرنا بہت ضروری ہے میری زبان سے پروردگار بولتا ہے تیری زبان قطرنا بہت ضروری ہے یہ میرے پڑھڑے لکھے کچھ لوگ گرامر اور رو بھی جانتے ہیں یہ کہیں گے تھا اب یہ غلط پڑھتا یہ شاعری اور یہ دب و دب اس کو معلوم نہیں ہے تیری زبان قطرنا بہت ضروری ہے یہ غلط اردو ہے صحیح اردو یہ ہے کہ تیری زبان قطرنی بہت ضروری ہے سب تو صاحب ایسا ہے کہ میں جس زبان کی بات کر رہا ہوں وہ اتنی لمبی ہے کہ وہ قطرنی تو اس کا کامی نہیں چلے گا قطرنہ ہی کہنا پڑے میری زبان تیری زبان قطرنہ بہت ضروری ہے تجھے مرض ہے کہ تُو بار بار بولتا ہے تجھے مرض ہے کہ تُو بار بار بولتا ہے اور کچھ اور کام کچھ اور کام کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے یار یہ مشارہ کتھی آپ کو حالا ہے نہیں مظفر بھائی زمان لکھ تو ہو جائے گی اگر پردانہ خیزتہ کچھ پھڑ بڑوں دیکھیں صاحب جی زمانت لیں گے آپ یہ کہنے آیا ہو صاحب صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے آنکھوں میں پانی چاہیے اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے دیکھیں صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے اور میں نے اپنی خوش آنکھوں سے لگو چھکا دیا ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے میں نے اپنی خوش کو آنکھوں سے میں نے اپنی خوش کو آنکھوں سے لہو چھلکا دیا میں نے اپنی خوش کو آنکھوں سے لہو چھلکا دیا ایک سمندر کہہ رہا تھا ایک سمندر کہہ رہا تھا دو شیر مجھے یہاں دلائے تھے بھائی نے وہ غزر جیسے پھٹھے تو سنا دیتا ہوں شیر بکھئے کہ انیس حیث نہ لگ جائے آپ گینوں کو خاسم امام میرے دوست ہیں اور انہوں نے کہا اور انہوں نے غزل نہیں سنای تو اچھی بات ہے لیکن اس کو ذرا سن لیجئے گا جی لگا کے آپ بہت ہی مزے میں دلتے ہیں آپ سے کوئی شعید نہیں لیکن یہ ذرا تھوڑی سی الگ سے غزل ہے یہ جی سن کہا ہے کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجو دوں گا اسے چلتے کہلیں یہ ٹھیک ہی مزرہ ٹھیک تھا ہے کبھی اکیلے میں مل کر جھنجو دوں گا اسے آدم صاحب بنیئے کبھی اکیلے میں مل کر جھنجو دوں گا اسے جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جو دوں گا سلام سلام میرا روٹ میں جانے کیا بیٹھ رہا تھا دستوی بیدار دے رہے لیکن یہ تو شایری بیدار دے دیا کبھی اکیلے میں مل کر جھنجو دوں گا اسے جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے چھوڑ دوں گا اسے اور مجھے وہ چھوڑ گیا مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا مجھے وہ چھوڑ گیا مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے اور پسینے باڑتا پھرتا ہے پسینے باڑتا پھرتا ہے پسینے باڑتا پھرتا ہے ہر طرف سورج پسینے باڑتا پھرتا ہے ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے پسینے باڑتا پھرتا ہے ہر طرف سورج کبھی جو ہاتھ لگا تو نٹھو دوں گا اسے کبھی جو ہاتھ لگا تو نٹھو دوں گا اسے اور مزاہ چکھا کے ہی مانا ہوں مزاہ چکھا کے ہی مانا ہوں مزاہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو سمجھ رہے ہی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا بہت شکر اجازت ہے میں ابھی تک تو تین چار شہروں کو سنا تو مجھے ایسا لگا نہیں ہے کہ یہ میرا روٹ کا مشارہ ہو رہا ہے بڑی محبت سے رخصت کیا تھا پچھلی بار آپ نے اللہ کرے کہ میں کچھ آپ کی خدمت کر سکوں اجازت ہے آپ پڑوں میں ارز کرتا ہوں کہ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا مزا تو یار دسمبر کے بعد آئے گا سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا مزا تو یار دسمبر کے بعد آئے گا جو لوٹتے ہو تو لوٹو مگر خیال رہے تمہارا گھر بھی میرے گھر کے بعد آئے گا جو لوٹتے ہو تو لوٹو مگر خیال رہے تمہارا گھر بھی میرے گھر کے بعد آئے گا جہاں سے گزرو دھما بچھا دو جہاں سے گزرو دھما بچھا دو جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو تمہیں سیاست نے حق دیا ہے ہری زمینوں کو لال کر دو واہ 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 سر واہ جدھر سے گزرو دھما بچھا دو جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو تمہیں سیاست نے حق دیا ہے ہری زمینوں کو لال کر دو اپیل بھی تم دلیل بھی تم گواہ بھی تم وکیل بھی تم جسے بھی چاہو حرام کہ دو جسے بھی چاہو حلال کر دو واہ واہ جسے بھی چاہو میں آپ دیکھئے میرے خالی پچاسمہ پرس ہے کہ شیر و شائری کہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں ایک تہائی دنیا میں شائری سنا چکا ہوں اور میرا خیال ہے مجھے یاد نہیں کہ کبھی کسی مشاعرے کے مجد سے یا کسی مشاعرے کے مائک سے میں نے یہ کہا ہو کہ سب دات کم مل رہی ہے یا خاموش ہیں آپ یا تعلیمی بجا رہے ہیں وغیرہ 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 اسی بات تو میں آج بھی نہیں کہوں گا لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا دوستو کہ یہ شیر جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہم نہیں پڑھتے ہیں آپ پڑھواتے ہیں آپ اگر پڑھواتے رہیں گے تو میں پڑھتا رہوں گا میں نے ابھی یہی پوچھا تھا کہ میں پڑھ دوں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ مشاعرہ ختم ہوگا کہ بولے نہیں نہیں آپ پڑھتے رہیے گا جب تک آپ پڑھتے رہیں گے جب تک مشاعرہ چلتا رہے گا تو آپ مجھ سے پڑھواتے رہیے میں پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ صاحب یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے یہ آسمان سے پوچھو زمین میں کیا کیا ہے یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے یہ آسمان سے پوچھو زمین میں کیا کیا ہے تمہارے ہاتھ کا تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر مگر پتا تو چلے آستی میں کیا کیا ہے تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر تمہارے ہاتھ یہ آپ لوگوں کے بھروسی انہوں نے چھوڑ دیا ہے پورا مشارعہ چلا کے خدا کے لئے آپ بھی ایسا لگے کہ میرے دونوں طرف زندہ لوگ بیٹھے ہیں تو میں بھی زندہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ دیکھئے میں عرض کر رہا ہوں کہ مگر پتا تو چلے آستی میں کیا کیا ہے صاحب کون ظالم ہے یہاں میں کسی کا نام نہیں لوں گا آپ سب سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کون ظالم ہے یہاں ظلم ہوا ہے کس پر مخاطب کر رہا ہوں کون ظالم ہے یہاں ظلم ہوا ہے کس پر کیا خبر آئے گی اغبار کو تیہ کرنا ہے کون ظالم ہے یہاں کون ظالم ہے یہاں ظلم ہوا ہے کس پر کیا خبر آئے گی اغبار کو تیہ کرنا ہے اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا پکانا کیا ہے یہ بھی مجھ کو نہیں سرکار کو تہ کرنا واہ 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 اپنے گھر میں واہ 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 میں ایسا معافی چاہتا ہوں میں نے غلطی سے ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ میرا روڈ کا مشہرہ ہے میں معافی چاہتا ہوں میرا روڈ کا ہی مشہرہ ہے واہ 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 میں معافی چاہتا ہوں کون ظالم ہے یہاں ظلم ہوا ہے کس پر واہ کیا خبر آئے گی اغبار کو تے کرنا ہے اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا پکانا کیا ہے یہ بھی مجھ کو نہیں سرکار کو تے کرنا ہے سنیں کہ پھول بیچارے پریشاں ہیں کہ مہکیں گے کہاں کہاں مہکیں گے پھول بیچارے خرشید میرے بیٹے کی طرح ہیں میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں انہوں نے کہا تھا کہ نوجوان بیٹے ہیں تو نوجوانوں کو انہوں نے اکسایا تھا تھوڑا تھا اور وہ آپ لوگ خوشیار بھی ہوئے تھے لیکن آپ کا اصلی مسئلہ کیا ہے وہ شاید میں بتا رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ پھول بیچارے پریشاں ہیں کہ مہکیں گے کہاں ٹتلیوں کے لبے اظہار پہ پابندی ہے پھول بیچارے پریشاں ہیں کہ مہکیں گے کہاں ٹتلیوں کے لبے اظہار پہ پابندی ہے قتل کرنے کی کھلی چھوٹ ہے انسانوں کو پیار مت کرنا یہاں پیار پہ پابندی واہ قتل کرنے کی کھلی چھوٹ ہے قتل کرنے کی کھلی چھوٹ ہے پیار مت کرنا یہاں پیار پہ پابندی سنیے صاحب کوئی کیا پوچھتا رہتا ہے کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں آپ سنیں خدا کے لئے مجھے یہ سنانا چاہیے یا نہیں سنانا چاہیے مجھے نہیں معلوم ہے لیکن میرا جب سے میں نے ہوش سمالہ ہے شعر شعر شعری کی محفلوں میں یہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں جہاں پڑھنا ہوں یہ لال خلا ہے یا واشنگٹن ہے یا دلی ہے یا نیوارک ہے جو میں کہتا ہوں وہ پڑھ دیتا ہوں میرے پاس کوئی مسلحت کوئی چاپلوسی کوئی خوش آمد یا کوئی خوف نہیں ہے اور مجھے کیا خوف ہو سکتا ہے جب مجھے سننے والے آزار وید آزار میں یہاں موجود از کرنا ہوں کہ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں کوئی کیا سوچتا رہتا ہے بمبئی والوں سن کے بتا دیجئے گا کہ آپ سننا بھی جانتے ہیں از کرنا ہوں کہ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں یہ خیال آتے ہی ہمسائے سے ڈر لگتا ہے کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں یہ خیال آتے ہی ہمسائے سے ڈر لگتا ہے ایک نئے خوف کا جنگل ہے میرے چاروں طرف اب مجھے شیر نہیں گائے سے ڈر لگتا ہے ایک نئے خوف کا جنگل ہے میرے چاروں طرف اب مجھے شیر نہیں آپ لوگوں کو ٹھیک لگ رہا ہے نا ابھی آپ کو تھوڑی دیر کے بعد اور ٹھیک لگے گا لیکن یہ ہے کہ بس لگے مجھے بھی کہ میں مشاعری میں آیا ہوں بڑی مشکل سے آیا ہوں بامبے سینڈلر جوگشوری سے یہاں آتے آتے ساڑھے چار گھنڈے میں پہنچا ہوں رینگتے رینگتے اتنا ٹرافک بند لیکن یہ آگے میں کھل گیا ہوں اچھا لگ رہا ہے مجھے ہس کرتا ہوں کہ میرا زمیر یہ جو کچھ بول رہا تھا زمیر ہی بول رہا تھا میرا زمیر میرا زمیر میرا اعتبار بولتا ہے میرا زمیر میرا زمیر میرا اعتبار بولتا ہے میرا زمیر میرا اعتبار بولتا ہے میری زبان سے پروردگار بولتا ہے میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے میری زبان سے پروردگار بولتا ہے کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں میری زبان سے پروردگار بولتا ہے کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے واہ 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 کچھ اور کام کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے صاحب اگر آئی جازت آپ دیتے ہیں تو ایک غزل سنانے کی امت کروں تازہ غزل ہے نئی غزل ہے دوستوں سر کا تعلیو تو استقبال کر دیجئے بہت شکریہ سبیل الحمدللہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ مطلب یہ کہ اسی اس پر رہیں گرائے پھر لیکن یہ جو شیر میں پڑھنا ہوں غزل کے یہ ٹھیک ٹھاک شیر ہیں یہ وعدہ میں آپ سے کر رہا ہوں سننے اگر صاحب کے جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں جس سے بھی یاری رکھیں جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں بہت واپسی نہیں ہوئی مطلب کی واپسی نہیں ہوئی چھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں آپ تو اپنی آپ تو اپنی تقریر آپ تو اپنی تقریر جاری آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری رکھیں واپ ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے جو بھی چاہیں وہ قیمت ایک شیر مرزدار سنانا چاہتا ہوں اور دیکھئے تھا میں نام ابھی تک نہیں لیا اور لوں گا بھی نہیں اور آپ آپ پہچان بھی نہیں رہے ہیں کہ اس کو کہہ رہا ہوں اچھے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں نہ میں سمجھ رہا ہوں یہی یہی آرڈ ہے ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے جو بھی چاہے وہ قیمت ہما دی رکھیں بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں بات من کی کہیں بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں جھوٹ بولیں تو آواز بھار ہی رکھیں بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں بات من کی کہیں بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں جھوٹ بولیں تو آواز بھاری بھاری رکھیں رکھیں روز تیار تیار اپنی سواری رکھیں واہ واہ سیر کے واسطے اور بھی ہے زمین روز تیار اپنی روز تیار اپنی سواری رکھیں روز تیار اپنی سواری رکھیں وہ مکمل اب ایک شیر سن لیے گا وہ مکمل بھی ہوں وہ مکمل بھی ہوں وہ مکمل بھی ہوں یہ ضروری نہیں یو جنائے مگر ڈھیر ساری رگ وہ مکمل بھی ہوں یہ ضروری نہیں وہ مکمل بھی ہوں یہ ضروری نہیں یو جنائے مگر ڈھیر ساری رگ ابھی میں واپس جانا چاہتا ہوں ایک دو شیر اور سن لیں نہیں وہ میں بچوں سے پوچھ رہا ہوں یو جنائے بہت شکریہ دو شیر ایک مطلعہ اور ایک شیر پڑھ کے اجازت چاہوں گا آپ سے یہ دو روز پہلے کالکا جی میں فس گیا تھا شملا میں بڑا برفیلہ موسم تھا تو جو مجبوریاں سامنے پیش آئیں آپ لوگ بہت سے لوگ یہاں پر ایسے ہیں جو پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں دور دور اپنا شیر چھوڑ کے بمبی میں جاپ کر رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں کبھی کبھی ایسا موقع آپ پر بھی آ جاتا ہوگا تو ذرا سا میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ میں جب جاؤں تو آپ ذرا سا ذرا سا تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ شگفتہ رہیں ہلکا پھلکا بنا کر میں جانا چاہتا ہوں جو مجبوری میرے سامنے پیش آئی اسے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی ایسی سردی ہے ایسی سردی ہے میرا روڑ کے اچھے لوگوں سننا شیر اچھا شیر ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دعائی مانگے ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دعائی مانگے جوہو پردیس میں وہ کسے رضائی مانگے جوہو پردیس ایسی سردی ہے کہ سورج بھی نہیں نہیں اس سے پہلے بھی بہت سے نئے تھے آپ نے غور سے سنا نہیں ایک شاعر پیچھے سے بول رہا ہے کہ یہ نیا تھا تو میں کہے رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی جو میں نے سنایا اس میں بہت سے نئے تھے لیکن سنا ہی پہلی بار آپ نے یہ شیر مانگے ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دعائی مانگے جوہو پردیس میں وہ کس سے وہ کس سے رضائی مانگے وہ کس سے رضائی مانگے اپنے حاکی ہی پر رہا ہوں اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے ہاں وابا اپنے حاکم فقیری پہ ترس آتا ہے اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے پسینے کی کمائی مانگے اپنے منصف کی زیانت پہ ہوں قربان اپنے منصف کی زیانت پہ ہوں قربان کہ جو قتل بھی ہم ہوں ہمی سے ہی صفائی مانگے اپنے منصف کی زیانت پہ قربان کہ جو قتل بھی ہوں ہمی سے ہی صفائی بہت بہت شکریہ بہت بہت نوازش یہ محبتوں کا سفر جاری ہوں ساری رکھنے کے لئے سر یہ عوام الناز جو ہے شام میں سات بجے سے آپ کا انتظار کر رہی ہے یہ سالے نو بجے الحمدللہ دوستو تعلیوں سے استقبال کیجئے گا تعلی والیوں نے نہ بجائیے میں تعلی بجانے کا کبھی کہتا نہیں ہوں یہ میری قوم ہے یہ کوئی تعلی بجانے کے لوگ ہیں کیا کمال آپ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں تلوارے دیجئے خدا کے لئے آپ تعلییں پٹوارے ہیں ان سے یہ مشاعرے والوں نے خراب کر کے رکھا سارا معاملہ ایک چار شیر کیا مجھے ٹیلی فون پر بھی ذکر ہوا کہ راحت بھی آپ آ رہے ہیں تو ہمارے پرانے سننے بھی شیر ہیں وہ سن دیجئے گا تو اللہ کرے کہ آپ کو اچھے لگیں میں کوئی نخرہ اخرہ نہیں کرتا ہوں میں فقیر آدمی ہوں لیکن یہ کہ میں کچھ کہیں بھی نہیں سکتا آپ اچھا ہو سکتا ہیں بہت اچھا سنا آپ نے چار شیر مجھے میرے اور سن لیں اللہ علیہ وسلم اسکراؤں کے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سج بولو جھوٹوں نے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سج بولو سرکاری اعلان ہوا ہے سج بولو جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سج بولو سرکاری اعلان ہوا ہے سج بولو گھر کے اندر گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے دو شیر میں پڑھنے جا رہا ہوں دونوں شیر کی حفاظت کر لیجیے گا میں آہستہ سے پڑھوں گا لیکن شیر آہستہ والے ہیں نہیں ہیں دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس عزقراؤں کے دروازے کے اندر کیا ہے سج بولو گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے گلدستے کے اندر کیا ہے سج بولو گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے گل دستے کے اندر کیا ہے سج بولو گنگا مہیا گنگا مہیا گنگا مہیا ڈوبنے والے اپنے تھے دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو گنگا مہیا گنگا مہیا ڈوبنے والے اپنے تھے ناؤں میں کس نے چھیت کیا ہے سج بولو بہت بہت شکریہ